اور اسلام نے یہی سکھایا کہ یہ ساری جو اللہ کی دیوے نعمتیں ہیں ان کو ویسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی انسان کو اور قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات کے ساتھ میں ہم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سب کے سب کو اپنے ماں تحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بھی تمہارے انڈر میں ہیں جو بھی تمہارے چارج میں ہیں وہ چیز کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا بھلی اس کے تعلق سے پانی کا آڈٹ نہیں ہوتا ہے جو ہمیں سبمیٹ کرنا ہوا کہ ریٹرنز فائل کرنا ہے پانی کے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں ہمیں ہر نعمت کا جواب دینا ہے کہ میں یہ کیوں کیا تو کل وہ کھلاوہ نل یا لیک ہونے والا نل جس کے تعلق سے کوئی آئے یا نہ آئے لیکن ہم سب کو اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے بس وہ جواب سوچنا ہے کہ میں کیا جواب دینے والا ہوں